اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اسدلی تور اپنے پروگرام اسد تور انسینسرڈ کے ساتھ آج جو ہم آپ کو بڑی خبر دیں گے کہ صحافیوں کے خلاف کاروائی کے لیے کس لیول پر ہدایات دی جارہی ہیں اور وہ صحافیوں کی فہرست بھی آپ کو آج ایکسلوزیلی بتائیں گے ایکزیکٹ نام جن کے بارے میں کاروائی کا کہا گیا ہے فی اے کو کس قسم کی کاروائیوں کا کہا گیا ہے اور کیا ہو رہا ہے یہ سارا کچھ آج ہم آپ کو تفصیلات بتائیں گے اس کے علاوہ جو کل مراد سعید صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی وہ بڑی دلچسپ تھی اس پر بھی کچھ بات کریں گے کہ اب ان کی آنکھیں اچانک کیسے کھلی ہیں اور تیسی طرف جو حکومتی اتحادی ہیں اب ایمکیم نے بھی کچھ فلرٹ شروع کر دیا ہے وہ کیا ہے ذرا اس پر بھی آج بات کریں گے تو چلیئے سب سے پہلے جو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو کاروائیوں کی ہدایت کی گئی ہے ایف آئی اے کو یہ وزید ممیدان خان اور ان کے کچھ کی لوگ ذاتی طور پر اس کو مانیٹر کر رہے ہیں اور یہ ہدایات آلہ ترین سطح سے دی گئی ہیں ایف آئی اے کے آلہ حکام کو پہنچائی گئی ہیں اور ان کو کہا گیا ہے کہ مواد ہم بھی ڈھونڈ رہے ہیں آپ بھی ڈھونڈیں اور ہم وہ مواد آپ کو دیں گے اور آپ نے ان لوگوں کے خلاف کاروائی کرنی ہے اور جن کے خلاف آلڈی انکوائریز موجود ہیں یعنی کہ مجھنا چیز کے خلاف یا دوسرے خلاف ان انکوائریز کو اب آپ لوگ مقدموں میں کنورٹ کر دیں اور اس کے لیے جو پروکسی پیٹیشنر جو میرے خلاف دو کھڑے کیے میں ہیں ایف آئی اے میں پروکسی پیٹیشنر تو ان پروکسی کمپلیننٹ سے بھی اب سوشل میڈیا پہ مہم چلوائی جا رہی ہے کہ تم لوگ سوشل میڈیا پہ مہم چلا ہوتا کہ ہم کہے دی کہ وہ لوگ سوال پوچھے تھے تو پھر ایف آئی اے نے کاروائی کر دی تو ہمیں تو پتا ہے کہ وہ کن کی پروکسی ہیں کون کس کے جوتے چاٹنے والی غلیز نسل کی کا ہے جو اب ہمارے خلاف سوشل میڈیا پہ مہم چلائے گا تو سب جانتے ہیں ان کی غلازت ان کی خون کی گندگی تو اب جو فہرستیں آ رہی ہیں سامنے جو ہمارے پاس بھی ایکسٹوزیل جو نام موجود ہیں کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سی ٹی ڈی اور پولیس کو بھی استعمال کرنے کا حکومت ارادہ رکھتی ہے اس کے علاوے جو فہرست آئی ہے وہ بڑی دلچسپ ہیں اس میں حمد میر صاحب کا نام ہے نجم سیٹھی صاحب کا نام ہے سرل المائیڈا کا نام ہے ابسار عالم صاحب کا نام ہے مجنہ چیز کا نام ہے مطیولہ جان صاحب کا نام ہے انٹرسنگلی اینکر کامران شاہد کا بھی نام ہے پھر آسمان شرازی صاحبہ کا نام ہے سنا بچہ صاحبہ کا نام ہے اور یہ اس فہرست میں جو ہم نے آپ کو موٹے موٹے نام بتائے ہیں یہ اس فہرست میں موجود ہیں اور سوری رزوان رزی آمیر میر اور عمران شفقت صاحب بھی ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ ان لوگوں کو آپ لوگوں نے کرنا ہے جو ہم لوگ یوٹیوب پر ہیں ہماری یوٹیوب کی ویڈیوز کے ریویو کیے جا رہے ہیں ان کو دیکھا جا رہا ہے ان میں سے کچھ ڈھونڈا جائے ہمارے ٹویٹس کو ڈھونڈا جا رہا ہے ہماری پچھلے کچھ حرصے کی خبروں کو دیکھا جا رہا ہے جو ہم نے کی تو یہ سب کچھ ایک پورا ایک پروسس چروع ہو چکا ہے اب جو محسن بیگ جو ایک میڈیا آنر ہیں ان کی گرفتاری پر جو ریاکشن آیا ہے فیلال اس کی اسیسمنٹ جاری ہے کہ وہ ریاکشن کس نویت کا ہے اور کتنا سسٹین کیا جا سکتا اس ریاکشن کو اگر وہ ریاکشن بھی سسٹین ہو گیا تو پھر ان کے خلاف بھی کروائی کا کام شروع کیا جائے گا اب جو دلچسپ بات ہے اس میں جو کا بڑی ہی مدکی ہے کہ یہ وفاقی حکومت جو ہے یہ کمپلینڈ درج کرنے جاری ہے جو ایڈیشنل جج ہے زفر اقبال صاحب اسلامباد کے اور ان کے خلاف کمپلینڈ یہ درج کی جائے گی کہ انہوں نے کیوں لکھا کہ یہ جو پیکا لاکت ہے جو محسن بیک صاحب کا خلاف کاروائی کی گی یہ ساری میلہ فائیڈی تھی اور جو ایس اچوں نے ف ای آر کٹی ان سا دشت گردی کی وہ بھی انہوں نے اس کو بھی غلط قرار دیا تو اب بات یہ ہے کہ وہ چار پیریز کا آرڈر پڑھ لیتے ہیں وہ اس میں لکھ رہے ہیں کہ بھائی نو بجے ف ای آر کٹ رہی ہے پیکا کی ساڑھے نو بجے آپ لوگ ریڈ کر رہے ہیں لاہور سے آکے اسلامباد آ دے گھنٹے ماہ پہ اسلامباد پہنچ گئے ساڑھے دس بجے ف ای آر کٹ گئی ان ساڑھے دشت گردی کی پولیس کہتی ہے اور پولیس جب آئی ہے دن کو پیش ہوئی ہے جب جج سب کے سامنے تو پولیس کے ساتھ کوئی ف ای آر لاہور کا اہلکار ہی نہیں تھا تو ف ای آر لاہور جب کروائی نہیں کی تو یہ کون لوگ سادہ کپڑوں ان کے گھر پہنچ گئے تھے اس کا مطلب ہے ساری میل آف آئی ڈی تو تھی تو اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ بغیر انکواری کے آپ نے یہ افیر کاٹی کیسے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ساری میل آف آئی ڈی تھی لیکن یہ حکومت اتنی فاشسٹ ہے اتنی فاشسٹ یہ ہائیبریڈ رجیم ہے اس وقت پاکستان پہ مسلط جس اس وقار سیٹ صاحب نے اللہ میں ان کو جنرل تصیب کرے انہوں نے پاکستان کے آئین کے غدار غداریں وطن جنرل مشرف عامر کو پھانسی کی صدا سنائی انہوں نے بے شرمی سے بیٹھ کے پریس کانفرسز کی جس اس وقار سیٹ مرہوم کے خلاف ان کو منٹری کہا کہ وہ ٹھیک نہیں ہیں یہ نہیں ہے وہ ہیں کیا کیا کچھ نہیں بکواس کی ان لوگوں نے بیٹھ کے ایک ہائی کورٹ کے ججے یہ اس عدریہ کی عزت کرتے ہیں ایک اور جج جس اسکالی فائزیسہ نے ایک فیصلہ سنایا اس میں بھی کیوں کہ انہوں نے فوجی جنرلوں کی بات کی جنہوں نے فیضہ بات دھرنا کروایا تھا معاہدہ کیا تھا اور وہ ٹی ایل پی کی مبینہ بیکنگ کی تھی انہوں نے ان کے خلاف ریفرنس دار کر دیا دو سال ان کی بیگم اور بیٹی کو بھی عذیت سے گزارا یہ اتنے بے شرم اور غلیز نسل کے لوگ ہیں اور آج بھی جس اسکالی فائزیسہ کو تنگ کرنے کا سلسلہ جا رہی ہے آج بھی ان کو جس اسکالی فائزیس جو ریٹائر ہو گئے ہیں ان کے دور میں بھی ان کو دیوار سے لگائے رکھا گیا ان کے خلاف فیصلہ سنا دیا گیا اپنے ساتھ تھی جج کے خلاف کہ آپ وزیر عظم امران خان کے کیسز نہیں سن سکتے یہ ایسا جسے کہتے ہیں پاکستان کی آئینی اور قانونی طریقہ ایک ایسا انوکھا فیصلہ ہے جو مرخ جن الفاظ میں لکھے گا وہ اس پہ تو اب بھی سوچ کے بندہ کام جاتا ہے پھر آپ دیکھئے کہ اب وہ سینئر موسٹ جج ہیں چیف جسس عمرتاب بدیال کے بعد اور سینئر موسٹ جج ہوتا ہے سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں جو عدالت کی انتظامی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری سینئر موسٹ جج کو دی جاتی ہیں لیکن جسس قاضی فائز عصہ کو وہ ذمہ داریاں نہیں دی جاتی پانہ مالیکس کے نگران جو ٹرائل کے جو نگران سپریم کورٹ کے جج تھے جسس اجازو لیسن موزز جو پانچویں نمبر پہ ہیں اس وقت سینئرٹلس میں کوئی دوسرے تیسرے پانچویں نمبر پہ ان کو وہ ذمہ داریاں اٹھا کے دے دی گی جسس قاضی فائز عصہ کو نہ ملی تو یہ حکومت جسس قاضی فائز عصہ خلاف ریفرس لے کے پوائنٹ کی تھی اب ان کی مرضی کا فیصلہ نہیں آیا موسین بیگ کے خلاف تو یہ جج کے خلاف کمپنیٹ ہوئی تا اتنی شرمناک بے شرم غلیز نسل کے یہ لوگ ہیں کہ کوئی غیرت ہی نہیں ہے اور یہ ریاست جس نے ان کو مسلط کیا ہے اور ان کی بینیفیشری ہی ہے خود تو جہدادیں لیں گے ریٹائر ہو کے رکبے لیں گے ذریعی اور سب کچھ اور ملک کا بیڑا گھرک ہو گیا آج 160 روپے لیٹر پیٹرول ہے پاکستان کی تاریخ کسا سے مہنگی ترین ڈالر ہے مہنگائی نے لوگوں کو جینا حرام کر دیا جو ایک لاکھ روپے مہنہ کمارا ہے وہ بھی گزارا نہیں کر پا رہا اس وقت پاکستان کی تاریخ کی مہنگی ترین بجلی ہے پاکستانی کی تاریخ کی مہنگی ترین چینی ہے پاکستان کی تاریخ کا مہنگا ترین آٹا ہے لیکن وہ لوگ خوش ہیں کیونکہ ان کے گھروں میں یہ مسئلے نہیں ہیں وہ ملینز میں تنخواہیں لیتے ہیں بجلی ان کی مفتہ ہے گیس ان کی مفتہ ہے ان کی مفتہ ہے ان کی مفتہ ہے کیونکہ عوام بھوکے مر رہے ہیں یہ جو ریاستی ایلکار ہیں تو آپ یہ دیکھئے کہ اس حکومت کے آپ فاشسٹ ہتھکنڈے دیکھئے کہ یہ اب اپنے ناکد صحافیوں کے خلاف بھی کس حد تک جانے کو تیار کر رہے ہیں تو بارہن اب یہ سب کچھ چل رہا ہے اس وقت ملک میں اور ایسے میں اپوزیشن جو ہے وہ بھی انہی ریاستی ایلکاروں کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے وہ الگ سرگرم ہے کہ ہم نے نو کانفیڈنس کرنا ہے ہم نے نو کانفیڈنس کرنا ہے عمران خان کے خلاص اب اس نو کانفیڈنس کے لیے جو مہم جاری ہے اس میں جو دلچسپ بات ہے کہ ایمکیوں کو ابھی جو پی ٹی آئی نے فیصلہ کہتا ہے کہ وہ پانچ سٹیٹ منسٹرز کیبنٹ میں لائے گی انڈریکٹیز کا مقصد یہی تھا کہ آپ سب کو جو اتحادی ہیں ان کو ایک اور وزارت دو وہ درہا خوش ہو جائیں گے اور اپوزیشن کا ساتھ ہی دیں گے ایون کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل بھی رہی اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کو نہ اپوزیشن کے بارے میں کچھ کا تو بھی وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہیں گے اب ہوا یہ ہے کہ ایمکیوں کو ایک وزارت تھی ان کے پاس آئی ٹی کے منسٹری تھی امین الدین صاحب کے پاس فروغ نسیم صاحب کو ایمکیوں کہتی ہے یہ جو وزیر کانون ہے یہ ہمارا وزیر نہیں ہے یہ ہماری پارٹی کی طرف سے وزیر نامزد نہیں ہے ساری بات ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہیں تو اس سے زیادہ فروغ نسیم کی تو اکات ہی کچھ نہیں ہے اب ان کو ایک ایک وزارت دینے کی کوشش کی گئی تھی جو کہ انہوں نے لینے سے انکار کر دیا ہے ایمکیوں نے باپ پارٹی کا آفر کی گیا اب باپ تو وہ تو ایک سٹیٹ منسٹر دے دیں گے لیکن ایمکیوں نے فیلحال انکار کر دیا ہے وہ شاید کوئی بہتر بھاوتا ہو کریں گے اب جو آخر میں ہم بات کریں گے مراد سعید صاحب نے کل لیکھ پریس کانفرس کی اور انہوں نے کہا کہ جو ریحام خان صاحبہ نے میرے اور عمران خان صاحب کے مجیز تعلقات کے حوالے میں جو جھوٹا الزام لگایا تھا بقول ان کے جھوٹا ہے تو میں اب اس پہ ریحام خان صاحب کو عدالت میں ان کے خلاف حت کے عزت کا دعویٰ کروں گا بھر تین سال آپ کو یہ دعویٰ کیوں نہیں یاد ہے تین سال کہاں پر تھے آپ اب جب کہ ریحام خان صاحب پاکستان واپس آ چکی ہے اور وہ سیاست میں آنے کے کوشش کر رہی ہیں تو آپ ان کے خلاف یہ دعویٰ دائر کرنے جا رہے ہیں دوسرا انہوں نے کہا لی کہ میرے خلاف رانہ سنا اللہ میاں رویڈ لطیف قادر پٹیل اور یہ لوگ میرے خلاف بڑے غلیز الزامات لگاتے ہیں مجھے میرے جو بیانات کا جواب یہ گالیوں سے دیتے ہیں فلان تو ان سے کسی نے پوچھا کہ صرف مریم نواز صاحبہ اور جو بلاول بھٹو صاحب کے خلاف جو زبان استعمال کی جاتی ہے اس کی بھی مذہبت کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے یہ لوگ میٹر ہی نہیں کرتے ہیں رہ بھئی تو تم کون ہو تم کن کے لیے میٹر کرتے ہوگے وہ تو پھر بھی اپنی پارٹیوں کے سربراہ ہیں ان کی جماعتہ اور ان کے خاندانوں کی ایک سیاست میں ہسٹری ہے تمہاری تو کیا ہو کہا جمعہ جمعہ چار دن ٹھیک ہے اور وہ بھی جو رائز ہے وہ کیا رائز ہے ملک کا بیڑا گھرک کر دی ہے تم لوگوں نے تم کہہ رہے ہیں میرے لیے وہ لوگ میٹر نہیں کرتے تو پھر آپ کس کے لیے میٹر کرتے ہوں گے آپ بھی پاکستان کے لوگوں کے لیے میٹر نہیں کرتے ہوں گے کہ جو آپ کے برا بھلا کا حیدت ہے یہ وہ دوگلہ پان اور منافقت ہے آپ لوگوں کی کہ آپ لوگ کہتے ہو ان کی مہوں بہنوں کو گالی پڑے بڑا زبردست ہے اپنے سوشل میڈیا سل سے آپ گالیاں دلواتے ہو اوفیشلی پی ٹی آئی کے اوفیشل ٹویٹر ہینڈل سے لوگوں کو ماں بہن کی گالیاں دلواتے ہو وہ ٹھیک آپ کو پڑھ دے تو آپ لوگ تو پیغمبر ہیں جیسے آپ کو گالی پڑھ گئی ہے ناؤز بلہ آپ لوگ پیغمبر ہیں سیاست میں آئے ہیں تو چمڑی موٹی کریں کیونکہ فاشسٹ ہیں آمیروں کے ذریعہ اقتدار میں آئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کندوں پر بیٹھ کے سکتدار میں آئے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی بات ہی نہیں کر سکتا ہمارے طرف کوئی امیلی نہیں اٹھا سکتا پھر آپ دیکھئے کہ کل جو کمپلینٹ درد کرنے کا فیصلہ ہوا ہے اسلامباد کے جج صاحب کے خلاف ان ایڈیشنل جج صاحب کے خلاف کمپلینٹ کا فیصلہ وزیرز مران خان کر رہے ہیں اتنی ان کو مراد سعید میں اور اس کیس میں موسیم بیگ میں دلچسپ پیا اور انہوں نے ہی کام مراد سعید کو گجا ہو جا کے پریس کانفرنس کرو یہ اس حکومت کے حالات ہیں تو اپنا خیال رکھئے سلامت رہیے اللہ حافظ